ہلو دوستوں ہمارے چینل سیل سائنائیڈ میں آپ کا سوگت ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں نئے اور بہترین ہاؤس پلان کے بارے میں پر آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تیس بائی تیس فٹ کا ایک بہترین ہاؤس پلان جس میں آپ کو ملتے ہیں دو بیڈ روم ایک گرائنگ روم ایک کچن ایک ٹائلٹ کار پارکنگ کے لئے سپیس اور ایک لابی پر دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے نئے اور بہترین ہاؤس کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے تیس بھائی تیس فٹ کا ایک پلان ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ فٹ کی مین اینٹری دی گئی ہے پورچ بھی یہی ہے ساڑھے آٹھ بھائی اٹھارہ فٹ کا پورچ ہے اسٹیرگیز ہم نے باہر سے دیا ہے یہاں سے اب لکھا یہاں سے اوپر آئیں گے اس طرح سے فرسٹ لور میں پہنچ جائیں گے یہ دی زیرو ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں سے اندر آتے ہیں لابی میں اس کی اینٹری کھلے گی ایک ڈرائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ساوہ دس بائی ساڑھے تیرہ فٹ کا ایک ڈرائنگ روم ہے جس کی ایک انٹری ہم نے لابی سے دی ہے ایک باہر سے دی ہے اگر آپ گیسٹ کو باہر سے لگنا چاہتے ہیں تو وہ باہر سے ایک انٹری اس رجять گئی ہے اور آپ کی use کے لئے ایک انٹری اندر سے دی گئی ہے لابی سے لابی میں ہے دوستوں ہم نو بائی ساڑھے دس فٹ کی ایک لابی ہے ایک ڈائننگ ٹیبل اس میں لگا ہے یہیں سے ڈرائنگ روم کی انٹری ہے سوہ 10.5.5 فٹ کو ڈرائنگ روم ہے اسی کے برابر میں ایک کچن ہے 9.5.5 فٹ کا ایک کچن ہے اس کے ونٹیلیشن کے لئے ونڈو باہر کے طرف لگائی گئی ہے ڈرائنگ روم کے ونٹیلیشن کے لئے ونڈو باہر کے طرف لگائی گئی ہے ایکیلی یہ پلان ایک لائنٹ کے ریکائرمنٹ پر بنایا گیا ہے ان میں ان کے دونوں سائیڈ روڈ ہیں تو ایک فرنٹ پر بھی روڈ ہے ایک اس طرف بھی روڈ ہے تو ان روم کے ونٹیلیشن کے لئے ونڈو دوسری طرف بھی لگائی گئی ہے پیچھے والے روم میں آتے ہیں یہ بیڈروم آپ کو 12.5 فٹ 10 فٹ 9 شرک بیڈروم مل رہا ہے اس کے ونٹیلیشن کے لئے جال پیچھے دیا گیا ہے اور ٹوائلٹ کے لئے بھی ایکزاست کے لئے جال پیچھے دیا گیا ہے 5 فٹ 3.5 فٹ 4.5 فٹ جال ہے جس میں اس روم کی ونڈو لگی ہے پلس اس ٹوائلٹ ہے ایک ونٹیلیٹر لگا ہے ٹاپ پر جہاں پر ٹوائلٹ کا روپ ہے سلاب ہے وہاں پر ایک ونٹیلیٹر لگایا ہے اس کے بغل میں ایک اور بیڈروم ہے سوا 10.5-14 فٹ بیڈروم ہے سائیڈ میں کبر دیا گیا ہے اس کے لئے ونڈو سائیڈ میں لگائی گئی ہے کیونکہ روڈ کی طرف لگائی گئی ہے جال میں انٹری اسی روم سے ہے آپ چاہیں تو یہاں دور لگا سکتے ہیں چاہیں تو اپن رکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا اس میں پیچھے دو بیڈروم ہیں بیچ میں ٹوائلٹ ہے جال پیچھے دیا گیا ہے ایک ڈرائنگ روم آگیا ہے اس کے برابر میں کچھن ہے بیچ میں لابی دی گئی ہے اور سائیڈ میں کار پورش یا آپ کا ٹو ویلر پارکنگ کے لئے فور ویلر پارکنگ کے لئے سپیس بھی ہے سٹیئرکیس کے نیچے اگر آپ اوپر والے فلوٹ پر ایسے الگی اس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹیئرکیس سے اوپر جائیں گے یہاں سے آپ یہ ویلر جو ڈور ہے ڈی زیرو ہے اگر آپ بند کر دیں تو پورا گھر آپ کا پیک ہے تو اوپر اگر آپ ایک ایک روم ایک کچھن بنانا چاہتے ہیں سپریٹ ایسا گیسٹ کے لئے گیسٹ روم کے لئے اگر آپ اوپر والے فلوٹ پر گیسٹ روم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انٹری اوپر آپ کو ڈسٹر بیٹسٹ ہیں یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں آپ کو ڈسٹر بیٹس بھی نہیں ہوگا اور ان کو بھی کوئی ڈسٹر بیٹس نہیں ہوگا بار بار اندر جانے میں بھار آنے میں وہ دوستو ہیں یہ تیس بائٹ تیس فٹ میں ایک بیتن ہاؤس پلان ہے ہمارے چینل پر اسی طرح کے اس سائز کے اور بھی پلان اپلوٹ کیے گئے ہیں ہم نے اور ہمارے چینل پر اسی طرح کے الگ الگ بہتین ہاؤس پلان کو اپلوڈ کیا گیا ہے بہت سارے نئے نئے مورڈن ہاؤس پلان ہیں اور ان کی 3D different design کو بھی اپلوڈ کیا گیا ہے تو آپ چیک ہمارے چینل کو وزیٹ کر کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے نئے نئے بہتین ہاؤس پلان کی جانکاری کے لئے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس ویڈیو کو شیر کیجئے لیکن کیجئے تکیو